جو لوگ جے ہم پہ ایلیکیشن لگا رہے ہیں رات کو مائننگ کر رہے ہیں جا دھن کو مائننگ کر رہے ہیں جا زیادہ ریڈ لے رہے ہیں ہم ان کے لیے کوٹ میں جا رہے ہیں کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ جو دھرنے پردشن کر رہے ہیں کیا کام کرتے ہیں انہوں نے کہاں سے اپنے بنگلے مقام بنائی آپ کسی کا نام سنائیں بھائی وہ بی جی پی کا کہتا ہے میں بی جی پی کا فنکشنری ہوں پارٹی کا حددار ہوں سنو بی جی پی کو پردشن کرنے کی کیوں چلوڑی ریاسی میں کچھ دن سے مائننگ کا ایشو جو ہے وہ لگاتار اوبر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پردشن بھی لگاتار جو ہے اس پہ چل رہے ہیں اور ٹھیکے داروں پہ کافی سارے الزامات جو ہیں وہ پردشن کاریوں دوارہ لگا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہے رمن جی جو کی بی جی پی ریاسی سے جنرل سیکٹری ہیں سرپنچ بھی رہ چکے ہیں اور وہیں کہ یہ ٹھیکے دار ہیں جنہوں نے وہ مائننگ کا ٹینڈر لیا ہے رمن جی سب سے پہلے آپ سے جانا جاؤں گا پورا یہ جو پردشن چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کے ہی کہیں نہ کہیں آپ کے خلاف ہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے کہ ٹھیکے دار جو ہے ہائی ریٹ لے رہے ہیں گریبوں کو لوٹ رہے ہیں تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں رحول جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے کو بھی اپنا پکش رکھنے کے لیے میرے کو سمجھ دیا آپ نے دیکھتا رہتا ہوں آپ کے انٹرویو آپ کافی اچھا سوال بھی پوچھتے ہیں اور دوسرے کا پکش بھی رکھتے ہیں ایسا ہے جو مائننگ کا جو ٹینڈر ہوئے تھے جو شٹے مہینے دو ہزار بیس میں ہوئے تھے اور اس میں اوپن بیڈ ہوئی تھی اوپن بیڈ میں کسی کو جے بیڈ میں جے پتہ نہیں چلتا کون ٹھیکیدار ہے کون ٹینڈر ڈال رہا ہے سر ہمیں اپنے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی ٹھیکیدار کا نام آتا ہے وہاں پہ تو میں نے جو بلاگ لیا تھا میری ہائیسٹ بیڈر تھا میں ایک روڑ 26 لاکھ رپیہ اس کا میں نے بیڈ ڈالی تھی اور میں سکسیسفل ہوا تھا تو اب جے لوگ جو دھرنے پردشن کر رہے ہیں جے پولٹیکل موٹیو ہے ان کا پیچھے پولٹیکل ہے کچھ لوگ اپنی پارٹی کے ہیں کچھ لوگ کانگرس کے ہیں کچھ انسی کے ہیں کچھ کہتے ہیں ہم بیجے پی کے بھی ہیں پولٹیکل ہے کیونکہ میں رائنیتک پارٹی سے بھی بلانگ کرتا ہوں جے میرا چاہے آپ کسور سمجھو میں رائنیتک بھی ہوں وہ ٹھیکیدار بھی ہوں بیجنس کرتا ہوں بیجنس کر کے ہی اپنا پیٹ بھرتا ہوں وہ ریٹ جو کہتے ہیں جے کہتے ہیں ریٹ جالہ ٹھیکیدار لے رہا ہے میرے کو ریٹ جو ڈی سی میڈم تھی بہت اچھی لے لی تھی آج اس کو یہ خلاف بولتے ہیں بھائی ڈی سی میڈم کرپ تھی جی تھا بہت تھا اس ٹائم جی لوگ ان کے تعلیم جاتے تھے ڈی سی میڈم جیسا ابھی سر میں نے آج تک نہیں دیکھا جیسے جی ہمارے ڈی سی اس ٹائم ہیں جی بھی بہت اچھے ہیں اور لیکن مجھے لگتا ہے جی جو لوگ دردہ پردرشن کر رہے ہیں جب جی جائیں گے ڈی سی صاحب کبھی ٹرانسور ہوگی شے مینے کے بعد سال کے بعد ان کو بھی جی لوگ گالیاں نکالیں گے اس کے بعد ہم بند کر دیتے ہیں ہماری اگر ہم illegal کر رہے ہیں تو ہمیں سرکار پکڑے لیکن ان کو بھی پکڑے جی جو لوگ دھردہ پردرشن اور ہمیں blackmail کر رہے ہیں اور سرکار کو blackmail کر رہے ہیں ان کا بھی چیک کرنا چاہیے انہوں نے مقام کہاں سے بنائے ان کا کیا دھندہ ہے کیا بجنس ہے انہوں نے کٹرا میں ہوتل کہاں سے بنائے ہوتل میں چار منجل جب پانچ منجل بنائی تو وہ کہاں سے بنائی کیا نقشین کے پاس ہوئے ان کے بھی چیک ہونے چاہیے اور دیکھو ہمارے پاس میرے میرے کو کوئی پوچھے ہم نے پیسے کہاں سے لائے میں ٹھیکیدار ہوں 1986 سے میں ٹھیکیداری کر رہا ہوں انکم ٹیکس بھرتا ہوں انکم ٹیکس ریٹر میری چیک کرو جی ایسٹی بھرتا ہوں اور گورنمنٹ کا نمک کھاتا ہوں اور نمک گورنمنٹ کو دیتا بھی ہوں کیونکہ گورنمنٹ کو ریونو دیتا ہوں میں نے ایک کروڑ 26 لاکھ رپیہ مائننگ کا گورنمنٹ کو ریونو دیا ہے اور جہاں پہ بھی جو ہم گاڑی لوڈ کرتے ہیں اگر بڑا ڈمپر ہمارا لوڈ ہوتا ہے تو اس میں ہم 800 رپیہ گورنمنٹ کو مائننگ کی رائیٹی بھی دیتے ہیں اور اس لیے ہم گورنمنٹ کے بفادار ہیں بھارتی ہیں ہندوستانی ہیں جہاں وہاں پہ جب پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی آپ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے کیونکہ ٹیک دار ہو آپ اور پردرشن کاریوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ وہ کوئی کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوئی وہاں پہ کہا گیا تھا کہ جو ویڈیوز ہیں ان کو فری ملے گا جو پی ایم اے وائی کے مکان ہیں ان کو کم کر دیا جائے گا اور کہہ رہے ہیں کہ پنچائتوں کے انٹر کیا جائے کہہ رہے ہیں وہاں پہ داندلی ہو رہی ہے رات رات کو آپ کہہ رہے ہو نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رات کو بھی مائنی ہو رہی ہے مشینیں اندر تک جا رہی ہیں وہ ایسا وہ پردرشن کاری کہہ رہے ہیں تو پہلی پہلا میرا تھا کہ بڑھو اور پی ایم اے وائی راہل جی ایسا ہے میرا جو بلاک ہے گاڑی پنچائت میں آتا ہے اور بہاں کے سرپینچ کیول سنگھ جی ہیں آپ کیول سنگھ جی کو پوچھو انہوں نے کتنے بڑھو کو کتنے گریبوں کو کتنے مندروں کو کتنے مستوں کو مجھے لگتا ہے ابھی تک 8090 گاڑی ہم سے اور ہم گاڑی بھی اپنی دیتے ہیں جو اب دیکھو بہاں پہ ہمارے ایریا میں ارناس مہور میں کام سے کام بھی ڈیڑھ دو سو سرپینچ ہوں گے اگر ہم ان کو فری دینے لگے تو ہم نے پیسے کہاں سے پوری کرنے ہیں لوڈنگ کا پیسہ لگتا ہے گاڑی دیجل لگتا ہے مائننگ کی مائننگ والے پیسے لیتے ہیں جی ایس ٹی کا پیسہ لگتا ہے ہم اپنی جیب سے اتنا نہیں ڈال سکتے لیکن وہ سرپینچ جو کنسرننگ ہے جو ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے جو ہماری پبلک ہیری ہوئی اس میں لکھا ہے جو بہاں کا کنسرنگ پنچائیتہ ہے بہاں پہ آپ سرپینچ کے کہنے پہ آپ نے چلنا ہے ان کی بات سننی ہے تو ہم ان کی بات سن رہے ہیں باقی ہمارے پبلک ہیری میں پردرشن کر رہے ہیں سر پنچ پنچ ایک میٹر سر ہمارے جو پبلک ہیری ہیری ہے وہاں پہ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کسی کو فرید دینا ہے کہیں نہیں لکھا اگر لکھا ہوتا تو گورنمنٹ ہم پہ دواب ڈالتی ہم گورنمنٹ کے جو قانون ہیں اس کو آوائٹ کرتے ہیں مانتے ہیں ان کو ہمارے پبلک ہیری میں کہیں نہیں لکھا فرید دینے کے لیکن ہم پھر بھی جو کنسرنگ سرپینچ ہے ان کے کہنے پہ ہم فرید دے رہے ہیں جو لوگ جو ہم پہ ایلیکیشن لگا رہے ہیں رات کو مائننگ کر رہے ہیں جا دن کو مائننگ کر رہے ہیں جا زیادہ ریڈ لے رہے ہیں ہم ان کے لیے کوٹ میں جا رہے ہیں اور ان کے جو کلپ آپ نے بھی ڈالی ہے آپ نے بھی لی ہے باقی میڈیا والوں نے کلپ لی ہے ان کے لیے ہم کوٹ میں جا رہے ہیں اور ان کے اوپر ہم جو ہمارا دعوی بنتا ہے حد تک کا اپنی عجت کا کیونکہ ہماری عجت بھی کچھ ہے ہم اگر گورنمنٹ کون سی والی جی آپ بات کر رہے ہیں جیسے جہ کہتے ہیں رات کوئی لیگل مائننگ کر رہے ہیں تحکے دار تو ادھر میں ہی ہوں اور ایک اور دوسرا بھی کیش ہے دو ہم ہی کام کر رہے ہیں اور کس جھخے دار کے لیے بولتے ہیں جی لیگل مائننگ ہو رہی ہے ہمارے لیے πول رہے ہیں ہم ہم لیگل مائننگ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم کوٹ میں جائیں گے اور ان کے اوپر دعویٰ ٹھوکیں گے بھیک یہ ہم پر جھوٹے المجام لگا رہے ہیں اور ہماری اجڑ کو داغ لگا رہے ہیں ہم بھی اجڑتات بن دیگا اس لئے ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ان کو وہاں پہ کورٹ میں گسیٹیں گے اور اپنا جو ہماری اجڑ خراب کر رہے ہیں اس کے لئے ہم ان کے پر کیس کریں گے اور اب وہ رہے ہیں تین تاریخوں پر پردرشن کے ڈجائے گا آل پارٹی پردرشن کا نام دیا پردرشن کاری کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی میکسیمم جو ہے ان کے ساتھ یہ کیونکہ آپ رائی نیتی رائی نیتہ ہو تو رائی نیتی بھی یہاں پہ جڑ رہی ہے سر دیکھئے بی جے پی کا کوئی پارٹی کا عددار جو پارٹی کا فنکشنری ہے آفیس آفیس کا فنکشنری ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے بیسے تو بوٹر تو سب ہیں آپ نے اگر بی جے پی کو بوٹ دیا تو آپ بھی بی جے پی کے ہیں بوٹر ہیں ایسے میرے کو آپ کسی کا نام سنائیں بھائی وہ بی جے پی کا کہتا ہے میں بی جے پی کا فنکشنری کہ کیا جرور دلی میں ہماری سرکار ہے جمہو کشمیر میں ڈریکٹ نہیں انڈریکٹ ہماری سرکار ہے بی جے بھی والے بیان دے رہے ہو آپ یہ جنہ سار بات سنو بی جے پی کو پردرشن کرنے کی کیوں جروری کیوں جروری ہے دلی میں ہماری سرکار ہے کہ نہیں ہے جمہو کشمیر میں ہماری نہیں لیکن ال جی جو لگایا ہوا ہے ہماری سرکار نے لگایا ہوا ہے اگر دلی والے کہیں بھئی نہیں جہاں پہ مائننگ کا پیسہ نہیں لینا ہے فری میں دینی ہے جیسے پہلے چوری ہوتی تھی رات کو چوری ہوتی تھی دن کو چوری ہوتی تھی مائننگ کا پیسہ کوئی نہیں بھرتا تھا آج مائننگ کا مائننگ مائننگ لیگل کری گئی مائننگ کا پیسہ بھرا گیا مائننگ کی پرچی کٹ رہی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ آج پیسے دینے پڑ رہے ہیں वیسی کسی ٹائم میں آپ نے دیکھا ریاسی میں بتاتا ہوں ریاسی میں کیول نہیں تھی تو لوگ کنڈی لگاتے تھے نہیں لگاتے تھے آئی کیول لگ گئی کنڈی بند ہو گئی لوگوں کو بیج کا کراہ بھرنا پڑے گا بیسے ہی نلکہ بھرنا پڑے گا بیسے ہی مبائننگ کا بھی بھرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا سورسز استعمال کرتے ہیں میں کہتا ہوں سرکار اگر ریٹ کرتی ہے کم ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے لیکن بیرے لیے کیوں کام کرے جب سارے لات کھل جائیں سارے بلا کھل جائیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں ابھی پرتشن کر رہے ہیں میرے خلاف کر رہے ہیں جو پہلے کنٹھان میں بلا کھولا تھا تابہ انہوں نے پرتشن کیوں نہیں کیا بولتے آف آئی آر لگ گی آف آئی آر تو بعد میں لگی جب انہوں نے جب وہاں پہ جا کے اس کا سر پھاڑا جاپ جائے تو آف آئی آر اور ایک اور سوال ہے کہ بولتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن کو پہے کلائے ہوں آپ نے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ ملے ہوئے ہو ایسا یہ پردرشن میں کہہ رہے ہیں نا تو آپ ہی بول رہے ہو کہ آپ ٹھیکے دار ہو آپ کی شبی پہ یہاں پہ بات آ رہی ہے راہو جی ایسا ہے میں سرکار کو ریمنو جنیر کر کے دے رہا ہوں ایک کروڑ چھوڑیس لاکھ روے پہلے دیا ابھی اگر میں ایک گاڑی بڑھ کے دے بیٹھتا ہوں اور جی ایسٹری دو ہیار پیہ میں دیتا ہوں دس ہیار پیہ گورنمنٹ کو ریمنو دے رہا ہوں مہینے کے بعد وہی تین لاکھ روے پیہ ریمنو اب ایک چیز بتائیے اگر میں ریمنو سرکار کو دے رہا ہوں سرکار کا کام کر رہا ہوں تو سرکار میری فیور نہیں کرے گی ان لوگوں کی فیور کرے گی جو کہتے ہیں کہ چوری ہونے چاہیے یہ فری ہونے چاہیے مائننگ یہ سب کچھ بجلی بھی فری ہونے چاہیے پانی بھی فری ہونے چاہیے سرکار ان کا سمرسن کرے گی جا میرا کرے گی جو سرکار کو پیسہ دے رہے ہیں لوگوں کو مکان فری میں چاہیے پی ایم اے وائی میں لوگوں کو فری کا راشن بھی چاہیے لیکن سرکار نے کہاں سے دینا یہی ریمنو کٹھا ہوگا تو سرکار مکان بھی دے گی سرکار روڑیں بنائے گی سرکار بجلی پانی دے گی سرکار فری میں راشن دے گی سرکار کے پاس کون سی فیکٹری ہے جہاں سے وہ پیسے شاپ کے تو لوگوں کو بانتے رہے گی ریمنو جہیں سے جنیٹر ہوگا آپ کے ایڈمیسٹریشن اور پولیس کے اوپر بھی لگاتار الزام لگاتے آ رہے ہیں وہ لوگ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے سر بات سنیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا پولیس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں جہاں ایڈمیسٹریشن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ان کو الزام لگانے سے پہلے ان کی انکواری کی جائے پہ ان کے دھندے کیا ہیں جے لوگ کیا کام کرتے ہیں کہاں سے انہوں نے اپنی اتنی تنی بڑیاں پرابٹیاں بنائی ہیں میں نے آٹی اے لگائی ہیں آ رہے گا آپ کو میں میڈیا میں بتاؤں گا چار دن میں ان کا پورا حساب جو میرے پر الزام لگا رہے ہیں میں ان کے اوپر آپ کو بتاؤں گا پروف کے ساتھ میں پروف کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا انہوں نے پرابٹیاں کہاں سے بنائی ان کا دھندہ کیا ہے اس لئے لگا رہے ہیں ان کے کہنے پر مائننگ بند نہیں کروا رہی سرکار مائننگ کہتے ہیں میرے پاس کوئی لگا ہے میں فری میں ایک کروڑ شبیز لاک روی خرچ کر کے تو میں فری میں بانتا رہوں گا تو اس کا مطلب مائننگ بند ہی ہوگی جب میرے کو فری کے لیے سرکار بولے فری دے دو میں ایک کروڑ شبیز لاک روی خرچہ ہے تو میں کہاں سے لاؤں گا وہ فری میں دے سکتا ہوں آپ بتائیے آپ نے دکان پر سودا ڈالا راشن ڈالا ہے پیسے خرید کے لائے ہیں خرید کے لائے راشن لائے ہیں تو آپ فری میں بانتا سکتے ہو یہ ایک ایب ہو رہا ہے جو ریالٹی بھی ہے نا کہ ریاسی میں زیادہ ریٹ باقی ڈسٹکوں میں تو ٹھیکے دار لے رہا زیادہ یا سرکار دے آپ کو نالی میں آدھا دھورت سچ بتاتے ہیں آپ نے دوڑا ڈسٹک کا ریٹ دیکھا کیا ہے دوڑا ساڑھے چار روپے پانچ روپے سامبا کٹھ ہوا جمعو سامبا کٹھ ہوا جمعو میں پانچ روپے چار روپے شیر روپے ریاسی میں گیارہ روپے یہ ایک سوال ہے میری میری سونگی میں سوال کا جواب دیتا ہوں پہلی بات جمعو میں جو ریٹ ہے چار پے ہے ٹھیک ہزار کا اس کے اوپر لوڈنگ الگ ہے مائننگ کا جو رائٹی دینی ہے وہ الگ ہے جی ایسٹ اس کے اوپر الگ ہے ایک چیز جمعو میں آپ بتاؤ کتنی کھڑے ہیں آپ یہ کہتے ہیں ریٹ کا سونہ ریٹ ہے ہمارے جہاں پہ بہت دسٹک میں ریاسی بہت زیادہ ہے آپ کبھی چکر لگاؤ بہاں پہ آپ دکھاؤ ہمارے بلاک میں کتنی ریٹ آپ آکے دیکھو ہم کیسے بہاں پہ ریٹ نکال رہے ہیں کیسے بہاں پہ کتنی منت کرنی پڑتی ہے ہاتھوں سے ریٹ نکال کے ہم گاڑیوں میں بڑھتے ہیں ریٹ نہیں ہے ہمارے علاقے میں ہمارے علاقے میں ریٹ بہت کم ہے اور کہیں بلاک میں ریٹ نہیں ہے جمعو میں کتنی کھڑے ہیں بہاں سے تب ہی میں کتنی ریٹ ہے بہاں پہ بہت جیلہ ریٹ ہے ہمارے علاقے میں ریٹ کم ہے آپ بھی بھو رہے ہو نا یہی جیز کے ریٹ کم ہے کم ہے ریت ہمارے ریت جہاں پہ کم ہے اس لیے ریت جالا جالا نہیں ہے ریت ہے اس سے جالا ریت کا ریت دیکھو دوڑا میں ریت دیکھو جالا ریت ہیں جمہو میں ایک کم ہے اودنپور میں کم ہے لیکن اس کے اوپر رائیٹی الگ ہے لوڈنگ الگ ہے یہ آلہ دورہ سچ بتاتے ہیں جہاں پہ چلیے بہت بہت شکریہ سر امید ہے آپ نے اپنے سبی سوالوں کے جواب جہاں پہنے میں مانچرمہ کے ساتھ جائے ہیں دنیواد